اسلام علیکم سٹورنٹس امید ہے آپ لوگ حریت سے ہوں گے جی تو سٹورنٹس پنجاب کے اوورال جتنے بیس سٹورنٹس ہیں نائنٹ کلاس، ٹینٹ کلاس، فرسٹ ایر اور سیکنڈ ایر اور باقی اس کے علاوہ جو سکول سٹورنٹس ہیں ون کلاس سے لے کے ایرت کلاس تک ان تمام سٹورنٹس کے لیے جو بھی لیٹس اپ ڈرس وغیرہ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں شیئر کروں گی اور اس سے پہلے وہ سٹورنٹس جو میرے چینل پر نیو ہیں اور جنہوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بالائیکن کو پریس کر دیں تینکیو سو مچ جی تو سٹورنٹس سب سے پہلے پنجاب کے جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں ان میں جتنے بھی سکولز ہیں وہاں پر ون سے لے کر ایرتھ کلاس کے جو اگزیمز کنڈکٹ ہونے ہیں ان کا پراپر سکیجول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے لیکن پہلے یہاں پر وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پہلے یہاں پر جو نائنٹھ کلاس ٹینٹھ کلاس فرسٹی اور سیکنڈیر کے سٹورنٹس ہیں ان کے لیے جو اپ ڈیٹس وغیرہ ہیں وہ میں شیئر کر دوں تو سٹورنٹس جو پراپر سکیجول ہوتا ہے جس میں پراپر ڈیٹس وغیرہ مینچن ہوتی ہیں نائنٹھ ٹینٹھ فرسٹی اور سیکنڈیر کے لیے پنجاب کے انڈر جتنے بھی بورڈز آ رہے ہیں ان کے لیے ابھی پراپر اور اگزیٹ سکیجول وغیرہ اور اگزیٹ دیٹس وغیرہ نہیں آئیں سو ابھی تک فائنل ڈیٹس نہیں آئیں تو یہ انڈرسٹوٹ کے ابھی تک فائنل آئیز جو ڈیٹس وغیرہ ہیں وہ بھی ایشو نہیں کی گئیں لیکن اس حوالے سے ابھی تک یہی اپ ڈیٹس ہیں کہ اسی ویک کے اندر اندر ایک یا دو دن کے اندر اندر آپ کے جو ڈیٹس وغیرہ ہیں ان پر کام ہو رہا ہے اور فائنل جو آپ کے سکیجول وغیرہ ہیں ڈیٹس وغیرہ ہیں وہ بھی ایشو کر دیے جائیں گے اور جو بھی آپ کے سکیجولز وغیرہ آئیں گے ڈیشیرز وغیرہ آئیں گی وہ جو لاس پرس کنفرنس ہوئی ہے شفقت میں مودھ سر کی اس میں جو جو بھی انونسمنٹ ہوئی ہیں ان کے کورڈنگ ہی آئیں گی سب سے پہلی انونسمنٹ یہ کہ آپ کے جو ایکزیمز ہیں وہ ٹینس جولائی کے بعد ہوں گے یعنی کہ ٹینس جولائی کے بعد کی ہی ڈیٹس آئیں گی میبھی ٹویلس جولائی، ٹویلس جولائی، ٹویلس جولائی اور اس کے علاوہ ایک جو تھرڈ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کے جتنے بھی ایکزیمز ہوں گے تین ہیں یا چار ہیں ان کے درمیان جو گیپ ہے وہ زیادہ رکھا جائے گا یعنی کہ ایک پیپر کے بعد دوسرے پیپر تک اندر تین یا چار دن کا یا جتنا بھی گیپ سوٹیبل ہوا وہ رکھا جائے گا یہ ایک اچھا پوائنٹ تھا تاکہ آپ کے ایکزیمز جو پرپریشن وغیرہ ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے اپنے بھی اینونسمنٹس تھی شفقت میں منصدار کہ ان کے کارڈنگ ہی آپ کے سکیجولز اور آپ کی ڈیٹریز وغیرہ بن کر آئیں گے اسی ویک کے اندر اندر تو یہ تو اپڈیٹس ہوگی نائیتھ کلاس ٹینتھ کلاس فرسٹی اور سیکنڈ ایر کے سٹوڈنٹس کے لیے سب کے لیے بیس ریشیز علا پاک آپ سب کو کامیاب کریں اور اب نیکس موو کرتے ہیں ون کلاس سے لے کر ایرتھ کلاس تک جو اپڈیٹس وغیرہ ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ ٹینتھ جولائے کو آئے گا اور کچھ نیوز وغیرہ آپ لوگوں نے سنی تھی کہ ون سے لے کر ایرتھ کلاس تک جو سٹوڈنٹس ان کو پرموٹ کر دیا جائے گا ایکزیمز نہیں لیے جائیں گے تو یہ پوائنٹ میں یہاں پر آپ کا کلیر کر دوں کہ وہ اینونسمنٹ پنجاب کے لیے نہیں تھی پنجاب کے جو ایڈوکیشن منسٹر ہے مرادرہ سر انہوں نے اوفیشلی ٹوئیٹ کی ہے اوفیشلی ساتھ انہوں نے اپنی ٹوئیٹ کے یہ نوٹفیکشن اٹیچ کیا تھا کہ ون سے ایرتھ تک جو کلاسز ہیں ان کے پروپر ایگزیمز ہوں گے ایٹینتھ جون سے سٹارٹ ہوں گے تھرٹیتھ جون کو حتم ہوں گے پروپر جو ریزلٹ ہے وہ ان کا ٹینتھ جولائے کو آئے گا تو یہاں پر یہ پوائنٹ کلیر ہو جاتا ہے کہ پنجاب میں ون سے ایرتھ تک جو کلاسز ہیں ان کو پرموٹ نہیں کیا جا رہا ان کے بھی ایگزیمز ہوں گے ان کا بھی پروپر ریزلٹ آئے گا تو بہت سے جو سٹارٹس ہیں ون سے ایرتھ کلاسز تک ان کی طرف سے ایک قیسشن بھی آ رہا تھا کہ کیا ہمیں بھی پرموٹ کر دیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا تو اگر تو وہ سٹارٹس پنجاب کے ہیں ان کے لیے کلیر پوائنٹ اب ہو گیا ہے کہ پنجاب کے جو سٹارٹس ان کو پرموٹ نہیں کیا جا رہا اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پروپر یہ جو نوٹفیکشن ہے یہ ہر اوفیشل سورس سے جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے سو اب یہ ہنڈر پرسنٹ کلیر ہے کہ ایگزیمز ون سے ایرتھ تک جتنے بھی کلاسز ہیں ان کے لیے جائیں گے سو یہ ابھی تک کی اپ ڈیٹس تھی نائنٹھ، ٹین، فرسٹ یر، سیکنڈ یر اور ون سے لے کر ایرتھ کلاس تک جیسے ہی مزید اپ ڈیٹس وغیر آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گے مزید اپ ڈیٹس کے لیے ٹیٹس رہیں ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا حیال رکھیں گے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگے اللہ حافظ، تھینکیو سو مچ